آج ہم بات کریں گے ڈنمارک کے بارے میں ڈنمارک ایک ایسا ملک ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے ہمجنس پرستی اور ہمجنس پرستوں کی آپس کی شادیوں کو قانونی حصیت دیئے ڈنمارک ایک ایسا ملک ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے پون فلموں کو لیگل قرار دیا تھا ڈنمارک نے سن 2012 میں ہمجنس پرستی اور ان کی آپس کی شادیوں کو قانونی حصیت دی تھی دنمارک نے سن 1979 کو سب سے پہلے پون فلموں کو لیگل قرار دیا تھا اور یہاں ان فلموں کو دکانے کے لیے سینما گھر بھی بنائے گئے تھے اس ملک کی کئی چکا دینے والی باتیں ہیں جیسے کہ یہاں پر صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی لڑکوں کو ڈیٹ کیلئے بلاتی ہیں کیونکہ یہاں کی لڑکیاں بہت ازاد خیال ہوتی ہیں اور وہ جو چاہیں وہ کرتی ہیں اور دنمارک کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنمارک کی لڑکیوں کے ساتھ شراب پینے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ہو گئی یعنی دنمارک میں اگر آپ بھی کسی لڑکی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو شراب پینی پڑتی ہے اور دو سے تین بار ایسا کرنے سے وہ لڑکی آپ کی ہو جائے گی یہاں کی لڑکیاں بہت خوبصورت نیلی آنکھیں لمبے قد اور گورے رنگت کی ہوتی ہیں اور دیکھنے میں بہت ہی پرکشش لگتی ہیں کہ کوئی بھی آسانی سے اسے اپنا دل دے دے دنمارک میں جنڈر ان بیلنس کا فرق بہت زیادہ ہے یہاں پر ایک لڑکی کے مقابلے بیس لڑکے موجود ہیں اور اسی وجہ سے تائلینڈ سے لڑکیوں کو یہاں پر شادی کے لیے لائے جاتا ہے